اس سمیان پہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال سے جہاں پر شکشہ منطری کرنگ پھل گچر ایک پریس کونفنس کرنے پہنچے ہیں سات سال بے مصال سات سال بی جے پی کی ہریانہ سرکار کو سات سال ہو چکے ہیں اور یہ لائف تصویریں اس سمیان کرنال کے ریلویڈوڈ پرستیت ہوتل پریم پلاجہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر شکشہ منطری کرنگ پہنچے ہیں جس کی لائف تصویریں صافیت سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دکھیں اس ویڈے کو ضرور شیئر کریں پیٹرول ڈیزل کے دام بولٹ ٹرین سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ رہے ہیں پچھتر پار کا آپ نے نعرہ دیا تھا لیکن ٹرماتر پچھتر پار چلا گیا آپ نے کہا کہ ٹرماتر صحیح ریٹ پہ ہوگا لیکن پچھتر پار ٹرماتر بھی کرے ہیں نہیں نہیں دیکھ ٹرماتر کے بارے میں کوئی بھی سرکار نہیں گوشنا کر سکتی ہے اپنے پٹرول کی بات کی تو اگر پچھلی سرکاروں کے ساتھ ماری دولہ کر لی جائے جو پچھلی سرکاروں میں ٹائم بھی بڑھے تو ہماری سرکار کے لیٹ میں تو آپ نشجد طور سے ایک بار سارے ریٹ لے لیں اور آپ یہ بھی ریٹ لے لیں تو آپ سویم یہ اندبھ کریں گے کہ ہمارا اس کے باپ دو دی اور جہاں تک پٹرول کا ریٹ ہے پٹرول کا ریٹ ہم سرکار نہیں پڑھاتی اس کے لیے ایک سنسطہ بنے دی اور وہ سنسطہ کانگرس کے ٹائم میں بڑھ گی تھی جس نے نینے لینا تھا اس کا بڑھا ہار گٹانے کا فیصلہ لینا تھا وہ کانگرس کے ٹائم میں بڑھی مارے ٹائم میں نہیں بڑھی لیکن میں یہ نہیں کہا کہ کلت بڑھی میں اس کے سمرتر میں اس ٹائم بھی تھا کہ ٹھیک ہے اس کو انڈیپینڈنٹ بڑھانا چاہی ہے تو انڈیپینڈنٹ سستہ ہے وہ اس کا نینے لیتے ہیں سرکار اس کا نینے لیتے ہیں کیا اس بات پہ سہمت ہی ہو سکتی ہے کہ ایک سمیں میں ایک وقت ابھی بھائی صاحب نے پوچھا کہ خات تو پلپ دک رہے تھا میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے جب کانگرس کے سرکار تھی تو ہر سار بلیک ہوتی تھا یہ پہلی بار ہے جب محسوس کیا گیا کہ خات کی تھوڑی سی کمی ہے لیکن ہم گرنٹی کے ساتھ کہتے ہیں جب بھی کسان فصل ہوئے گا اس کو خات کی کمی بلکل بھی کہیں بھی آنے نہیں دے گے اور خات پریابت ہے لیکن یہ گبھرات پیدا کر دی گئی ہے اس لیے وقتی بار بار سوچتا ہے کہ میں جلدی لے لوں حالانکہ اس نے چاہے کہ ہوں تو پندرہ دن بعد بھونی لیکن اس نے دعائی رکھ کے لے کے پہلے رکھ لوں تاکہ کہیں بائی دبیں یہ کم نہ ہو جائے اس برکار سے جلد بادی ہے لیکن خات کی تو کانگرس کی سرکار تو بھی سات سال ہو چکے ہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کلی کانگرس کی سرکار گئی ہے سات سال سے آپ سطح میں ہیں ہرشی سے اگر آپ یہ کہیں گے میں سات سال کی بات میں ان کی دیکھو ان کا جکر تو کرنا پڑے گا جنہوں نے اتنے ہم نے کچھ بتایا آپ سے سارا کچھ کر دیا لیکن میں جب کانگرس پرسند کرتی ہے تو مجھے اس کی بات بھی تو کرنی پڑے گی اس کے ٹائم میں میں یہ نہیں گئے رہا کہ اس کے ٹائم میں بلائگ ہوئی میں بلیک کروں گا میرے ٹائم میں بلیک نہیں ہوگی میرے ٹائم میں بلیک کروں گا میرے ٹائم میں بلیک کروں گا 11 مہینے ہو چکے ہیں کسانہ اندولن چل رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ راستہ ساف کر دیا جائے راکیش ٹائم نے ٹینٹ اٹا لیے کہا کہ راستہ دیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو دیوالی ہے ٹینٹ دھو کے واپس لگا دیں گے سرکار کی اس پر کیا پرتیقریہ ہے دیکھیں سرکار اس کے لیے کام کر رہی اور نشطی طور سے راستہ کھلوائیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ سبھی کورٹ کا دیس ہے اس کا نشطی طور سے بال کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے لگائے بھی رکھے ان کو بھی اس بات کو سمجھتے ہیں پر بیپکس میں اروپ لگایا کہ پہلے تو ہر اوپ چنا میں بیجے پی کے تمام منتری نیتا وہاں پر جاتے تھے لیکن اہلنہ آباد میں بہت کم بیجے پی منتری نیتا جا رہے ہیں تو اگر وہ سسے توڑ دیں گے تو پھر یہ بات آپ کو بار بار کہنی چیئے نا آپ تو اپنے اس پہ ہر بار ان کا پکس لے رہے ہیں ایک بات تو میں ہی پرسر کرنا چاہتا ہوں اگر سسے توڑتا ہے تو کیا خطرناک نہیں ہے کیا لوگ تنطر کے لیے خطرناک نہیں ہے کیا پردیس کے لیے خطرناک نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا کہ لوگ تنطر کے لیے بھی خطرناک ہے یہ پردیس کے لیے بھی کترناک ہے مارے بچوں کے بھی اسے کے لیے بھی کترناک ہے کیونکہ اگر اس پرکار کا بہبار کریں گے تو نشطی طور سے آنے والے ٹائم میں جو انڈسٹری ہے وہ بلکل نہیں آگے پنجاب کے حالت خراب انہیں کا کارن سب سے بڑھائی ہے کہ ماں تنگواد آنے کے بعد انڈسٹری نہیں آئی اور جو تھی وہی سندولن کے بعد وہاں سے کھشکن لگ رہی تو کیا ویسے ہی یہاں بھی بنانا چاہیں گا اگر اریانہ نے ترقی کری تو اس لئے ترقی کری کہ مارے پوروز اچھے تھے ان کا بہبار اچھا تھا اس لئے دنیا بھرک انڈسٹری ہریانے میں تو ہم نے اس کے بارے میں چندہ کرنی چاہیے گا مارا بہبار اچھا بہت انڈسٹری آئے گا ہریانے سرکار کے شکشہ منتری کورپال گجر آج کرنال پہنچے تھے جہاں پر سب ہی بی جبی پارٹی کے انیتاؤں کے ساتھ سال بے مثال یعنی ہریانہ سرکار کے ساتھ سال پورے ہونے پر ساتھ سال بے مثال کو لے کر ہریانہ سرکار کے کیے ہوئے کاموں کو گنواتے ہوئے نظر آ رہے تھے حالانکہ کئی جو سوال تھے ان کے بھی انہوں نے جواب ضرور دیئے لیکن کئی سوالوں کے گول مول جواب دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے شکشہ منتری کورپال گجر اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہریانہ سرکار کے ساتھ سال بے مثال کو لے کر آج ایک اہم پریس کانفرنس شکشہ منتری کورپال گجر کی طرح سے کرنال کے ہوتر پریم پلاجہ میں کی گئی تھی جس کی لائیو تصویریں سمیہ دیکھ رہے تھے تمہاری آپ سب ہی سبیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال اس سمیہ پر یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال سے کرنال سے جہاں پر شکشہ منتری کورپال گجر ایک پریس کانفرنس کرنے پہنچے ہیں سات سال بے مثال سات سال بی جے پی کی ہریانہ سرکار کو سات سال ہو چکے ہیں اور یہ لائیو تصویریں سمیہ کرنال کے ریلویڈ وڈ پرستیت ہوتل پریم پلاجہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر شکشہ منتری کورپال گجر فی ایم سی ٹی کرنال میں ایک پریس کانفرنس کرنے پہنچے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں جیلا پردہان یوگیندر آنا اس سمیہ سمبھو دیت کرتے ہوئے اس کے بعد شکشہ منتری کورپال گجر ہمارے سرکار میں شکشہ منتری ہمارے ویڈے نے پہنچے ہوگی ہمارے پردیش پر وقت Yahoo ہمارے nosنادے پر وقتا جی ہمارے ڈلقی سے کھڑا ہے آدالیا سینی رام پوار کشب جی ہمارے شہر کی محابہ آدالیا ہمارے تو43 ہے ہمارے دینوں پرر وقتا جی ہمارے دینوں پھلی سے پرو estratی آدھر اللہ میں مہامنٹری سنیل گویل جی راجنری سرما جی ہمارے منڈلہ دیکش ہمارے جیلہ کے پدہ نکاری وہ سبھی پریس کے میڈیا کے سبھی بندوں کا میں یہاں آج کی اس پریس وارتہ میں ہارتی کا بینندن کرتا ہوں سواکت کرتا ہوں اور میں مانینی مکھے منٹری جی سے نویتن کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس پریس وارتہ کو چلا ہے مانینی مکھے منٹری جی آدھر اللہ میں دیکھ سی ویدائک دی پورو ویدائک دی میر میڈم پارٹی کے نیسے مرپن دکاری گاڑ اور ہمارے پروکتہ پروکتش شاہب اور سبھی پترکار بھائیو بینوں سب سے پہلے میں آپ کا ہارتی کا بینندن ہارتی کا سواکت کرتا ہوں اور آج ہمارے ستائیس تریق کو مارے سات سال پورے مڈے مڈے اور جب سرکار جنتہ نے میں سرکار سوکھی تب نیرندر موڈی دی نے ایک بات کہی تھی کہ ہم آپ کو حساب دیں گے ٹائم ٹائم پہ آپ کو حساب دیں گے تو آج میں سات سال لیں گے ویسے تو جب چھے سو دین تھے تب بھی ہم نے ساپ دیا سات سو دین ہوئے تب بھی ساپ دیا اور آج سات سال ہونے پہ بھی ہمیں ساپ دینے کے لیے آپ کے پیچھ میں آگے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پڑا جو پریورتن ہے وہ ایک پریورتن ہے اریانہ میں کہ جب ہماری سرکار بڑھی ایدی ایک عوضہ آپ نے کابلیت ہے تو دوسرا ایک اوشواس تھا ڈیویلمنٹ کا مطلب لوگوں کے مند میں تھا کہ ڈیویلمنٹ کا مطلب ہے جہاں سرکار کا پرتریتی ہے وہاں تو ڈیویلمنٹ ہوگی اور وہاں بھی اس کی ڈیویلمنٹ ہوگی جو مکہ منتری کے نصدیق قادمی ہے پچھلے ٹائم میں رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب ہماری سرکار بڑھیں اس سے پہلے پورے رہنے میں اس بات کی سرچہ مکہ منتری نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ہماری سرکار بڑھیں کہ اریانہ ایک اریانہ بھی ایک تو مانے مکہ منتری نے کہیں بھی اس پرکار کا نہیں کیا کہ کہیں بکاس نہیں ہوگا اگر مارا بدائک نہیں بھی چھوڑکیایا تو ہم نے کہا کہ جنتہ کے پرتیم جواب دے ہم اس جنتہ کا بھی وکاس کا کام ہوں وہاں بھی کریں گے اور آج ساتھ سال اگر آپ کے سامنے ہیں کہ آج کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ نے مڑا کہ وہی مکہ منتری نے اس پرکار کی گھڑ بڑھ کی ہے کہ کرناڑ کا تو بھی کاس کرے دیا یا اس سائیڈ کا بھی کاس کرے دیا ہمارا بھی کاس نہیں کیا تو آج سارا ریانہ یہ مانتا ہے کہ مکہ منتری بلکل نسپ نسپک شروپ سے سب کیلئے کام کرے اسی پرکار سے جو کسان کی بات ہے کسان کیلئے جو کام کیا اب جس پرکار سے فصلوں کی خریدگی بات تھی اور دو فصلے ہیں کہ جہوں اور دھانہ ہے اس کو تو ساری سرکاریں خریدتی ہیں سینٹر گورنمنٹ خریدتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نو فصلیں اور خریدنے کا کام کیا ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پورے اندوستان میں کہیں بھی کسی بھی سرکار نے کیا نہیں جس پرکار کا ہمارے مکہ منتری نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ صداروں کی جو شروعات کی بڑھلی کی بات تھی سے پہلی سرکار بنی تو پہلی سرکار یہ بات کیا کیا ہی تھی کہ 24 دنٹے بڑھلی دیں گے لیکن اس کے لئے پریاس کچھ بھی نکھیا جب سرکار بنی تو مانے مکہ منتری نے کہا کہ بھی اس کے لئے کرنا ہے کہ میرا گاؤں جگمک گاؤں ایک ہی یوزنا چلائی اور اس میں ہم نے شروعات کی کہ بڑھلی کے میٹر بہار نکلیں گے تارے بدلیں گے ٹرانسپارمر بدلیں گے اور آج آپ کے سامن ہے کہ بامن سو سے زیادہ ہوں ہے ہم 24 دنٹے بڑھلی دے رہے ہیں اور آپ ایک ٹرینٹ چینج دے گا اب ٹرینٹ یہ بھی ہے دیس کا کہ آپ کو پیسہ سینٹر سے ان کو ملے گا جو صحیح کام کر رہے ہیں پہلے کیا تھا کہ اس چیز کو ماف کر دو اس چیز کو ماف کر دو مانے مکہ منتری جنہیں بڑھلی میں صدار کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام کیا انہوں نے کہا کہ میں ماف کسی کا کچھ نہیں کریں گے آپ نے جو بڑھلی بھوک رکھی اس کے تو پیسے دے ہوگے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا جتنا سرچاد ہے جو فائن ہے وہ سارا ماف کر دیں گے لیکن آپ کیول جو خرچ کر رکھا آپ وہ دو تاکہ لوگوں میں عادت بڑھنی چیز بل پے کرو بل پے کرنا شروع کر دیا چوری بند کرو چوری کرنا کر دیا لوگوں نے اسی کے ساتھ اسی پرکار سے کوپریٹیو کا دوسرے بینکوں کا پیسہ تھا مانے مکہ منتری جنہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم کردیا سارا ماف نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ہے جتنے بھی جرمان نے لگے ہوئے ہیں جس نے بھی آپ کے پاس بیاد لگیا ہے وہ سارا بیاد چھوڑ دیں گے ساری پیلیٹی چھوڑ دیں گے ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے آپ نے جو پیسہ لے رکھا وہ تو دیو کسانوں نے بھی اس کو سویکار کیا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج تک کوئی سرکار بھی کسانوں کے لیے تنا بڑا کام نہیں کر سکی ہم نے ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کسانوں کا ماف کر دیا ہم نے انہوں بینکوں کو بھی ٹھیک روپ سے چلایا وہ بھی ٹھیک روپ سے چل رہے کیونکہ وہ بھی انہیں لوگوں کے بینک ہے اگر کوپریٹی بینک خراب ہوگا تو جنتہ کے لیے سمسجہ ہوگی ہم انہیں وہ بھی ٹھیک کیا اور ساتھ ساتھ میں ہم نے کسان کا بھی بہت بڑا لاب کیا دوستو ہم نے جو کسان کو راسی دی جاتی تھی مارے سے پہلے چھے ہزار روپے دیتی تھی آج بھی پورے اندوستان میں اگر کسان کی فسل خراب ہوگی تو اس کو آٹھ ہزار دیتے رہے لیکن ہم ایک ایسے پردیس ہیں جو کسان کو بارہ جار روپے دینے کا کام کرنے اور پہلے مارے سے پہلے اگر آپ کی پچاس پرسنٹ فسل نہ سٹ ہوتی تھی تب مانتے تھے کہ خرابہ ہوئے گیا اس کو خرابہ سبت پریوک کریں خرابہ ہوئے گیا اب اس کو اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم نے اس کو گٹھائے کہ تیت تیس پرسنٹ کر دیا بائیو ایسی پرکار سے ہم نے فسل بیما یوزنٹ لائی ہالانکہ جو ہمارے ویپکس میں انہوں نے اس کا بڑا بڑی لوچ نہ کی کی ایسے پرسنٹ دینا پڑے گا اور ہم نے اس کا بیما کریا چالیس ہزار گا اگر آپ کی گہوں یا داننا سٹ گیا تو آپ کو ساڑھے تین سو چار سو روپے دینے اور اس کے بعد چالیس ہزار روپے آپ کو بلیں گے اگر آپ کی سبجی ہے تو تیس جار آپ کو ملیں گے بڑا سور آپ نے سنے بھی ہوگا ویپکس کا کہ بھی ہم نے کمپنیوں کے لیے کر دیا ہم نے کمپنیوں کو جو کسان نے کمپنی کو دیا وہ نو سو کروڑ روپے ہے اور جو کسان کو موزہ ملیا وہ اٹی سو کروڑ روپے ہے آپ کو کہ بیچ کا گپ بیچ کا گپ سرکار نے دیا اس کے بعد جو بھی کمپنیوں کو دو سو کروڑ کا گھٹا پڑیا اس میں لیکن ٹھیک ہے وہ جب کام کرتے ہیں کہیں گھٹا بھی پڑتا ہے کئی نفہ بھی ہوتا ہے لیکن کسان کو اس سے لاب اسی پرکار سے ہم نے ایک ویوی دکھران ہونا چاہیے تھا ہم نے اس کے لیے پریاس کیا کہ بھی باغ لگنا چاہیے اور ہم نے ایک ٹارگیٹ رکھا کہ ہم اپنے کاریاکال میں تین گوڑا جو ہے وہ جو باغ وانی جو ہے وہ تین گوڑا کریں گے آپ کے یہاں کرناڑ مینسٹری بنی اور اس کے لیے ہم پریاس رہتے ہیں ایسی پسو پالنے کے لیے مطلب کسان سب جگہ سے مجبوط ہو کیول گہو دان سے نہیں وہ اور جگہ بھی زیادہ جو ہے وہ مارا ہماری جو پھول ہے جو پھڑا ہے جو سبجی ہے وہ ٹھیک طریقے سے بک سکیں اس کے لیے نور میں ہم نے منڈی بنانے کا کام کیا اور ساکھ ازار کروڑ رپیہ ہم اس میں کھرچ کرنا لگ رہے اسی پرکار سے پنجور میں ہم نے کیا اور اسی پرکار سے ہم نے جو مارا سبجی کا کاسٹکار تھا جو مارا پھڑ کا کاسٹکار تھا اس کے لیے باونتر برپائی ہو جانا آپ نے سات سال پہلے کہیں بار آپ کے اخبار میں چھپی ہوگی آپ کے ٹی وی میں دکھایا ہوگا کہ ٹماتر آپ سڑکوں کے اوپر ڈال دیا آلو سڑکوں کے اوپر ڈال دیا لیکن سات سال میں آپ نے کہیں ایک گھٹنا بھی ایسی نہیں ہے کہ کسان نے آلو گوبی یا ٹماتر سڑک کے اوپر ڈال دیا ہو اگر اس سے کم آپ کا بکھتا ہے تو آپ جے بھارم کٹویلو وہ جے بھارم مارے پاس لے کے آجو اور بیچ کا جو گیپ ہے وہ ہم آپ کو دے گئے آپ کو نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں اور آج اس کا آپ دیکھ رہے اگر زیادہ آپ کو ملتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے آپ زیادہ لے اس میں کوئی دکھت نہیں پانی کی بات آئی ہریانہ میں پانی کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے پریاس کیا تیل تک پانی پچھڑے پردیس میں ایسے ستھان بھی ہے جا 49 سال کے بعد 49 49 سال کے بعد ہماری سرکار میں تیل تک پانی مہنچ ہے لیکن ہم کیبل بات کرنے والے نہیں ہم نے ایک نعرہ دیا کہ میرا پانی میری ویراسط اور نعرہ دے کے مانے مکہ مدری جن لوگوں سے گیا کہ جہاں پانی بہت نچے ہے تو میں آپ سے نویزن کرتا ہوں کہ آپ یہاں دامنا لگاؤں لیکن جو ہماری ویپکسی پارٹیاں تھی اس نے اس کی بڑی لوچنا کری دوسرے کچھ لوگوں نے سینٹر میں اس کی لوچنا کری تو مانے مکہ مدری جا کے اسے اپیل کی اور آپ کو جان گئے رانی ہوگی کہ ایک لاکھ اکڑ سے زیادہ جمین پر جو کھتی کر رہے تھے ان کسانوں نے وعدہ کریا کہ نہیں مکہ مدری جی آپ ماری بھلائی کے لیے بات کریں اور مارے لیے اچھی بات کریں تو ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ اسی بڑی دیپیریگیشن کی بات تھی ہم نے کہا کہ دیپیریگیشن کا استعمال کرو پانی کم سے کم لگے تاکہ پورا ریاں تاکہ کوئی جمین بھی ایسی نہ ہو ایک اکٹر جمین بھی ایسی نہ ہو جس میں پانی نہ لگے ہوں ہم نے کہا اسی پرسنٹ پیسہ ہم دیں گے آپ دیپیریگیشن شروع کرو اور آپ اس کے لیے کام کرو تو پیسہ ہم دیں گے لیکن یہ پانی اچھاؤ تو آپ کا پانی بچنا چیہ اسی پرکار گاؤں میں آپ تلاب دیکھ رہے تھے آپ نے اس کا دیکھیا کہ تلابوں میں جس پرکار سے پانی کھڑا تھا اور بہت بڑی دکھت اس سے رہی تھی گاؤں میں بیماریاں بھی پھیل رہی تھی اور پانی بھی خراب دیر تھا اس کے لیے بھی ہم نے ایک آیوک کا گھٹن کر دیا جو اس میں ساپ سبھائی بھی کر رہا جہاں اس سے سمسیا کا وہ بھی سمد آن ہوگا وہیں سچائی کے لیے اب آج کل سارا کا سارا سسٹم جو کمپوٹرائی سسٹم جائے رہا تھا ہم نے اس کا الار اٹھایا اور ہم نے پان سو ایسی سیوہیں جو آن لائن ہم نے کر دی ان کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں آپ لوگ تو خیرش کے بھی دوان ہے آپ تو اپنے موبائل پر سارا کو چیک کر سکتے ہیں لیکن بہت لوگ ہیں جن کو اس پرکار کی نولین بڑی سنکھا میں ایسے لوگ ہیں تو اس کے لیے منیٹل سیوہ کے اندر کھولنے کا کام کیا اور کوئی بھی آدم وہاں جانے کی مجھے وہ اپنے گاؤں میں مہین چیک کر سکتا ہے اور اسی یوزنا کا لاب لے سکتا ہے اسی پرکار نوکریوں کی بات اب جب بھی نوکری تھی تو اس ٹائم فارم بڑھنے کے لیے سب کو جانا پڑتا تھا لیکن ہم نے ایک ایسا پورٹل کر دیا آپ اس پر ریسٹڈ کراؤ اور اس لیول کی نوکری جو بھی نکلے گی آپ کو دوبارہ فارم بڑھنے کی ضرورت نہیں اسی اوکتہ کی نوکری ہے تو آپ اس میں کبھی ایسا پرکار سکتے ہیں آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو بھی کام ہوتا تھا گوہ میں سے ڈاڑی لے کے جاتے تھے مانے مکہ منتری جی کو ملنے کے لیے مکہ منتری جی ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے پریسان ہو کے آتے تھے لیکن ابھی سرکار نے جب سرکار بڑھی تو سرکار نے ایک سی اے وینڈو چلائی اور سی اے وینڈو نے کہا کہ آپ یہی سے اپلیکیسن ڈال دو مکہ منتری کی ویٹ نہیں کرنے کی ضرورت آپ کو کہ مکہ منتری جی میٹنگ بٹھے آپ یہی سے ڈال دو مکہ منتری اس کو چیک کرے گا اور ابھی تک سات لاکھ لوگوں نے سی اے وینڈو ڈال دی جس کا نپٹان ترنے کا کام سرکار ڈالی تو جالا لیکن سات لاکھ ایسی ہے جن کو آمنے نپٹانے کا کام کیا اور اگر میں آپ سے ڈیوزر کروں گا کہ بعد میں بیٹھ کے منٹوں کے حساب لگا کے دیکھ لینا کہ کتنے منٹ میں بیٹھتا ہے اگر یہ مکہ منتری سارت نے اپلیکیسن لے تو میرا خیال کہ سات لاکھ اپلیکیسن نہیں لے سکتا لیکن اتنا بڑا کام ماری سرکار نے کام پرنے اکام کی ہم نے آن لائن ٹرانسپن کرنے کی بات کی کہ کرمچاری کے حساب سے کریں میرے یاد ہے جب میں بھی دھائک تھا تو میں یہ بات کہتا تھا تو جو اس ٹیم ستا کے لوگ تھے وہ میرے سے کہتے تھے کورپال کس پرکار کی باتیں کرتا اگر یہ ہم نے سارا کچھ آن لائن کر دیا سسطم میں کر دیا اس کی پولیسی بنائے دی تو پھر مارے پاس کون آئے گا لیکن ہمارا عدیشت تھا لوگوں کی شیوہ کرتا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے مارے سے پہلے یہاں کیا تھا لڑائی چودرگی ہوتی مطلب جو ایک کنڈیڈیڈ لڑا تھا سنسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانس کے لیے سرکار نے جس پرکار کا کام کیا آج نوکریوں میں سرکار نے کہا کہ جس کے پریوار میں آج تک کوئی نوکری ملی نہیں ہے ہم پانچ نمبر اس کو فالتو دیں گے تاکہ اس کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے سرکار نے پہلے جو جو تھی قریب بھی کہا وہ تھی ایک لاکھ بیس جار سرکار نے بڑھائی کا ایک لاکھ اسی جار کر دی کہ ایک لاکھ اسی جار اور اب سرکار نے اوہ دن بڑھائی کہ جن لوگوں کی آمدھن پچاس جار سے کم ہے مارا ٹارگیٹی ہے کہ آنے وڑے سال میں ہم نے ان کو ایک لاکھ سی جار تک لے کے جانا ہے ابھی کچھ سالوں سے پچھلی بار مارے تیس بچے جو تھے وہ آئی آئی ٹی میں جن کارٹی میں سنیا تھا اور وہ تیس بچے سرکاری سکولوں کے تھے اب کی بار مارے 26 بچوں کا آئی آئی ٹی میں اڈمی سنیا آپ اترکار ہیں میرا خیل کے سب سے زیادہ ڈاگروپ لوگ آپ ہیں کیونکہ آپ ہر پرکار کے لوگوں سے ملتے ہیں جتنی نولیج آپ کو تیس ہے جتنی آم آدمی کشنوں کوتی نہیں ہے تو آپ شویم اس کی جاندکاری لے سکا کہ مارے سے پہلے کتنے بچے ہیں جو سرکاری سکول میں سے آئی آئی ٹی میں جن کارٹی میں سنیا ہوا ہو لیکن آج ان کی کوچنگ کی ورسطہ ہم نے کی اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ ایسے 26 بچے ہیں جن آئی آئی ٹی میں ڈمی سنیا اور وہ اتنے گریب ہیں کہ آتی گریب ہیں میرے خیال سے ان میں سے جو سب سے سمرید لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جن کے پاس آدھا اکڑ جبین ہیں نہیں تو جالہ طرح ایسے ہیں جو کھیت مزدور ہیں یا کسی کی کوئی رکسہ چلاتا ہے یا کوئی جتھی تک آٹھنے کا کام کرتا ہے لیکن آنے والے ٹائم میں میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئی ٹی انجینی رینی بنے سہدکل آئی ایس اور آئی پی ایس بھی وہ بڑھیں گے آم اُنکی پرتی باغ کو نکھار کے لئے کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اُنکی پرتی باغ اے والوں کے لئے ہیں نہیں اُنکی پرتی باغ دیس کے لئے تو اس کا کام کرنے کا ہماری سرکار نے جس پرکار سے کام کیا وہ اپنے آپ میں بہت ہی جبردست ہے اور بہت ہی اس کا لاب جو ہے وہ سارے کے سارے سماج کو کھیل نیتی جس پرکار سے بنائی اور جس پرکار سے اس میں کسی پرکار کا کوئی پکس پاتنی ہے اور اس کے پرنام بھی آج کھیل نیتی کہ آپ کے سامنے آنے لگ رہے اور آپ دیکھیں بھی رہے اور جس پرکار سے پوری دنیا میں پہلے مارا جو سمبان تھا ماری جو پہچاند تھی وہ کھتی تھی اور یعنک آدمی کہیں جاگا تو اس کا تھا کہ کھتی کرنے والے لوگ ہیں اس کے بعد ہمارے نوجوان بچوں نے ہماری پہچاند بنائی کھیل میں اور بنگی کے بھی کشتی کے بڑے ماہر ہیں اب اب تو دوسرے اور کھیل بار اٹھاون جو ہیں وہ مارے بچے سیول سیوہ میں سیلیکٹ ہوئے تو ہم کیول اس کے ماہر نہیں ہم اس کے بھی ماہر ہے سیول سیول سیوہ میں بھی ہم جانے والے ماہر ہے مارا ہم سروانگین وکاس پہ اور جو ابھی میں نے آئی ایٹی کی بات کی وہ بھی سارے کے ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تو یہ سارا کا سارا اور ہم نے اس کے لیے پریاس بھی کیا میرے یاد ہے ابھی کیونٹ کی میٹنگ چل رہی دی تو بات ہی آئی کہ جو بچے اولمپک میں دے رہے ان کو پانچ لاکھ روپے سرکار دے بعد میں پانچ لاکھ واپس لے لے گی تو کمپوٹر کرنے اس کا کر دیا تو ابھی میرے پاس کمپوٹ وہ جو سردنے کتر پرنانی پڑھے آ رہے تو وہ میرے تیری کہہ رہے دے گے یہ پنکھا چلانا یہ مارا نقصان کر دے اب تو اب تو اس پہ بھی ان کو چندہ ہوتی ہے کہ پنکھے کی بیدے سے بھی اپنے کا نقصان مدر تاکہ ٹھیک 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 ٹلہ چیئے تو ایسے سارے سارے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھو یہ بہت بڑا ایک اندول تھا آلانگے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھو مارے ہاں سے شروع ہے لیکن کو اس پہ گورو کی بات نہیں کیونکہ گلتی ابنے سب دے بڑی کر رکھی تھی لیکن گلتی کو صدارنے میں جو کام سرکار کا بھی پریاس ہے میں آپ کا مارے ہاں سے بھی سماجہ کا بھی مانتا ہوں تو آپ نے بھی سماجہ میں مل کے جو کام کیا وہ لازمہ پرتی وقتی آیا کہ ماملے میں ارینہ آج بڑے سٹیٹوں میں نمبر ون ہے ماری دو لاکھ چھپی جار چھس سو چوالی سرکوے پرتی وقتی آیا تو آج ہم جتنے بھی بڑے سٹیٹ ہیں ان میں سم میں ہم نمبر ون ہے اور آج سب سے اچھا کام جو ہے اور یعنہ میرے اور بھائیو آپ کے سامنے اب تو کافی پرانی بات ہوگی کے ایم پی کی اب میں آپ کو کہوں گا تو آپ کہوں گے بہت دن ربنے گے لیکن کانگریس کے ٹائم میں دس سال تک چلتا رہا دس سال تک کام نہیں ہے جب ماری سرکار آئی تب بڑھے اسی پرکار سے جو مارے سینک ہیں ان کے لیے جو راسی تھی ہو بیس لاکھ تھی ہم نے اس کو بیس لاکھ کو بڑھائے گے بچاس لاکھ کر دیا اور اسی پرکار سے اس گریسی اب ان کو نوکری دینے کی بات تھی تو میرے ایکزیکٹ تو یاد دی ہی پر لے کے لگ بگ لگ بگ تین سو کے قریب ایسے ہیں دو سو نوازسی سید ہے ایکزیکٹ تو اتنے لوگوں کو ہم نے اس گریسی ہمیں ان کو نوکری دینے کا کام کیا ہم نے پہلا ایئرپورٹ آئے سار میں ایئرپورٹ بنانے کا کام کیا اس کے ساتھ اور بھی بہت سے کام سرکار نے اپنے اس کاریکال میں کرنے کا کام کیا تو میں مجھے اس بات کا غرب ہے کہ ہمیں ایسے مکہ منتری ملے جنہوں نے دیس کے لیے پردیس کے لیے جو کام کیے وہ پڑے ہمیں لازواب ہیں ہم نے کسان کے لیے مردور کے لیے ویپاری کے لیے چاہے ہی جی کا ایک بیجنس ہے جہاں ہمارا چو دوہا ستھان تھا آج امتری بھارت میں پہلے ستھان یعنی کہ ہم نے سب کے لیے سربانگین مکاس دب ہوگا جب سب کے لیے کام ہوگا تو کام کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا تو میں مجھے اس پہ بہت خوشی ہے اور میں آپ سب لوگ آئے تو اس کے لیے میں آپ کا بھاری ہوں آپ کا دنے بات ایک ایک کر کے مانتری جی مانتری جی نیجی سکولوں کی ترج پر موڈل سنسکریتی سکولوں کو کھولا گیا لیکن ابھی تک بیباگوں کے اروپ سامنے آ رہے ہیں کہ جو ویوستہ ٹیچروں کی ہونی چاہیے تھے دھیاپکی وہ ہی نہیں ہو پائی اور اس کے لیوہ انفرسٹرکچر جو چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائیا آپ کا دنیاواد ہے یہ دونوں پوائنٹ چھوٹ گئے تھے میرے سے میرے ڈپارٹمنٹ کے دنوں رے گئے تو چاہے کالیج کھولنے کی بات ہے ہم نے ایک یوزنہ بڑھائی کہ ہم بیس کلومیٹر کے اندر کالیج دیں کوئی بھی بٹیا جو ہے وہ بیس کلومیٹر سے دور پڑھنے کے لیے نہیں جائے گی ہم نے ستاسٹ کالیج کھول لے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی سرکار ایسی نہیں ہے جس نے دس سال میں تیس کلومیٹر کھول لے تو یہ کام کیا دوسرا آپ نے بھی جو پرسند کیا کہ آپ نے سرسکتی موڈل سکول کھول لے ہمارے سے پہلے بائیس سرسکتی موڈل سکول دو تھے پردیس میں کھول لے تھے لیکن ہم نے ایک سو چودہ کھول لے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک سو چودہ کھول لے بعد ترون سارا کو ایک دم سسٹیمیٹک ہو جائے گا سارا کو ٹھیک ہو جائے گا ہمارا پورا پریاز ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایک سال میں سارا کا سارا جو ٹیچر ہیں ساری اس کی جورت ہیں وہ ساری ساری پوری کریں گے اور اب کی باہر ہمارے سٹوڈنٹ ہیں وہ سارے تین لاکھ سٹوڈنٹ ہمارے پاس بڑے ہیں اس کی وجہ سے تو ہمارے پاس سنکھیاں بڑھ رہی ہے اور انسٹی تاکسوس کا ساتھ پیٹرول ڈیزل کے دام پیٹرول ڈیزل کے دام ہم بولٹ ٹرین سے بھی زیادہ تیجی سے بھاگ رہے ہیں پچھتر پار کا آپ نے نعرہ دیا تھا لیکن ٹماتر پچھتر پار چلا گیا آپ نے کہا کہ ٹماتر صحیح ریٹ پہ ہوگا لیکن ٹماتر بھی کر رہے ہیں ٹماتر کے بارے میں کوئی بھی سرکار نہیں کوشوڑا کر سکتی کہ کسی ریٹ پہ ہوگا ٹماتر پہلے بھی ٹماتر پہلے بھی اتر تو دینے دیجئے پریشن کرنے کے بعد اتر کا ادھکار ٹماتر کا ریٹ بھی زیادہ بھی ہوسکتا ہے کئی بار ہو دو روپے کلو بھی ہوتا ہے کئی بار ہو سو روپے کلو بھی ہوتا ہے جیسے ڈیوانڈ ہوتی ہے جہاں تک آپ نے پٹرول کی بات کیلئے تو اگر پچھلی سرکاروں کے ساتھ ماری تلنا کرلی جائے جو پچھلی سرکاروں میں ٹائم بھی بڑھے تو ماری سرکار کے ریٹ میں تو آپ نشطی طور سے ایک بار سارے ریٹ لے لیں اور آپ یہ بھی ریٹ لے لیں تو آپ سویم یہ اندھ باب کریں گے کہ ہمارا اس کے باب دو جائے اور جہاں تک پٹرول کا ریٹ ہے سرکار نہیں بڑھاتی اس کے لئے ایک سنسطہ بنے دی اور وہ سنسطہ کانگرس کے ٹائم میں بڑھ گی تھی جس نے نینے لینا تھا وہ کانگرس کے ٹائم میں بڑھی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کے سمرتر میں اس ٹائم بھی تھا ٹھیک ہے اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا چیئے تو انڈیپینڈنٹ سنسطہ ہے وہ اس کا نینے لیتے ہیں سرکار اس کا نینے لیتے ہیں سرکار اس کا نینے لیتے ہیں سرکار اس کا نینے لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے کیا اس بات پہ سہمت ہی ہو سکتی ہے کہ ایک سمیں میں ایک وقت پولے پریشن ہی نہیں آتا ہے ابھی بھائی صاحب نے پچھا کہ خات تو اپلپ دکرہ دے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کانگرس کے سرکار تھی تو ہر سار بلیک ہوتی تھی یہ پہلی بار ہے جہاں محسوس کیا گیا کہ خات کی تھوڑی سی کمی ہے لیکن ہم گرنٹی کے ساتھ کہتے ہیں جب بھی کسان فصل ہوئے گا اس کو خات کی کمی بلکل بھی کہیں بھی آنے نہیں دے گئے اور خات پریابت ہے لیکن یہ گبرہات پیدا کر دی گئی ہے اس لیے وقتی بار بار سوچتا ہے کہ میں جلدی لے لوں لیکن اس نے چاہے کہ ہوں تو پندرہ دن بعد بھونی لیکن اس نے دائی رکھ کے لے کے پہلے رکھ لوں تاکہ کہیں باہدہ میں یہ کم نہ ہو جائے اس برکار سے جلد بات یہ ہے لیکن خات کی کو کانگریس کی سرکار تو گئے سات سال ہو چکے ہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کلی کانگریس کی سرکار گئی ہے سات سال سے آپ ستہ میں ہیں ہر چیز سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ سات سال میں سات سال کی بات نہیں نہیں میں ان کی دیکھو ان کا جکر تو کرنا پڑے گا نا جنہوں نے اتنے سات سال میں کھڑے تو بڑھے ہوئے آپ نے کھڑے نہیں بڑھ دیا ہم نے کچھ بتایا آپ سے سارا کچھ کر دیا لیکن میں جب کانگریس پرسل کرتی ہے تو مجھے اس کی بات بھی تو کر نہیں بڑھے اس کی ٹائم میں میں یہ نہیں گئے رہا کہ اس کے ٹائم میں بلائے گا میرے ٹائم میں بلائے گا میرے ٹائم میں بلائے گا میرے ڈیوٹی میں آتا ہوں اربان ایریا سے جو بچے ہیں پرائیوٹ سکروں کو چھوڑ کر سرکار کی طرف سرکاری سکوڑوں کے طرف جا رہے ہیں کیا اس سے بہتشے میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے نقصان کی ہوگا آپ نے اگر میرا کچھ دن کے بعد تو جب آپ نے پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کیسے مانتے ہیں تو میں نے اسے کہا تھا کہ 40% بچے جو ہیں وہ سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں اور 60% بچے جو ہیں وہ پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں اگر 50% بچے سرکاری سکول میں پرائیوٹ سکول میں ہو اگر میں 10% بڑھانے میں سفل رہا تو میں ماننوں گا کہ میرا کاریاکال سفل ہے اور اگر میں اس میں سپل نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو سکول نہیں جاتا ہے اس کے بعد کوچنگ لینے دلی جاتا ہے اور دوسری طرف وہ ہی بچے اچھے سے نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے کیوں نے سجھا ہم کیا گیا جو بچہ 40% سے زیادہ نمبر لیا تھا ہم نے ایسے بچوں کو اکٹھا کیا ان کا ٹیسٹ لیا ہمیں جو لگا کہ جو بچے ان میں زیادہ پرتیب آوان ہیں ان کو ہم نے کوچک رانے کام کیا ہم نے پہلے کچھ لوگوں نے موک شکل موکشات جو جن پرتیدی چونا جاتا ہے وہ سیوہ کرنے کے لئے چونا جاتا ہے ڈاککے مارنے کے لئے نہیں چونا جاتا ہے اب پہلے کچھ لوگوں نے پہلے کچھ لوگوں نے پہلے کچھ لوگوں نے فیسلا کر لیا تھا چون لیا تو اب سارا کچھ گر بر لوں لیکن ورطمان سرکار جو میں نے چودر کی بات آپ سے پہلے کی آج چودر کی سرکار نہیں آج سیوہ کی سرکار ہے منورلال جی کی سرکار جو ہے سیوہ کی سرکار ہے اور جو بچے ہیں جس پرکار سے پیتا کا باہو اپنے بچوں کے پرتی ہوتا ہے سرکار کا بھی باہو پورے پردیش کے بچوں کے پرتی ویسے ہی اڑنا چیئے اور ویسے ہی باہو مارے مانے مکھے منتری کا اور ماری سرکار ڈیارہ مہینے ہو چکے ہیں کسان آندولن چل رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ راستہ ساف کر دیا جائے راکیش ٹکیت نے ٹینڈ ٹٹا لیے کہا کہ راستہ دیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو دیوالی ہے ٹینڈ دھوکے واپس لگا دیں گے سرکار کی اس پر کیا پرتی کریا ہے دیکھیں سرکار اس کے لیے کام کر رہی اور نشطی طور سے راستہ کھلوائیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں سبھی کورٹ کا دیس ہے اس کا نشطی طور سے والد کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے لگائے بھی رکھے ان کو بھی اس بات کو سمجھے پر بیپکس نے اروپ لگایا کہ پہلے تو ہر اوپ چنا میں بیجے پی کے تمام منتری نیتہ وہاں پر جاتے تھے لیکن ایلناباد میں بہت کم بیجے پی منتری نیتہ جا رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی گاڑیوں کے شیشے نہ توڑ دیا جائے بہت کم جا رہے ہیں ایلناباد کے الیکشن ٹائٹ چل رہا ہے تو اگر وہ سسے توڑ دیں گے تو پھر یہ بات آپ کو بار بار کہنی چیئے نا آپ تو اپنے اس پر اربار ان کا پکس لے رہے ہیں نہیں ہم کوئی اپنے بتا رہے ہیں کیسے چلے کی بات بھی سرکر رہے ہیں اگر سسے توڑتا ہے تو کیا خطرناک نہیں ہے کیا لوگتنطر کے لیے خطرناک نہیں ہے کیا پردیس کے لیے خطرناک نہیں ہے کیونکہ اگر اس پرکار کا بہبار کریں گے تو نشطی طور سے آنے والی ٹائم میں جو انڈسٹری ہے وہ بلکل نہیں آگی پنجاب کے آلت خراب انہ کا کارن سب سے بڑا ہی ہے کہ ماہ تنگواد آنے کے بعد انڈسٹری نہیں آئی اور جو تھی وہی شندولن کے بعد ماہ سے کھشکن لگ رہی تو کیا ویسے ہی یہاں بھی بنانا چاہیں گے اگر اریانہ نے ترقی کری تو اس لیے ترقی کری کہ مہارے پورو جچھے تھے ان کا بہبار اچھا تھا اس لیے دنیا بھرک انڈسٹری اریانے میں تو ہم نے اس کے بارے میں چندہ کرنی چیئے کہ مہارا بہبار اچھا ہوتا انڈسٹری ہے کہ مہارے پچھوں کو روجہ دار بھی لے گا اور پردیس سمپنوں کا سر کیا رہا ہے سر سپرانہ کیا آپ نے بات کی سر سپرانہ کیا آپ نے بات کی یہاں کرنا ہمیں سینٹر ہے وہاں سے ہم نے کوریج بھی کی تھی وہاں آپ کمپیٹیشن تو چھوڑی ہے سلیبس بھی بچوں کا کمپلیٹ نہیں ہو رہا جس کمپنی کو ٹینڈر دیا تھا وہاں سے ٹیچر ہی نہیں آرہے ہیں اور سب سے بڑی بات سار 134 آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کو آئیے صدیقاری بنے گے بچوں سر جمعید میں نے سپرانہ کیا آپ نے دس منٹ کی دوری پہا نہیں نہیں ہم اس کو چیک کر رہے نہیں اگر آپ کی یہ بات ہے تو میں اس کا پتہ بھی کریں گا لیکن ہمارے چھبیس بچے مجھے میں نے سلیق میں اس کے منٹ کو پہا نہیں نہیں 10 ہزاری تھی بلکل بھی 10 ہزاری تھی نہیں نہیں دیکھے 10 ہزار جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ سکول مارے پاس 10 ہزار بچے نہیں تھے مارے پاس 100 ہزار بچے تھی صحیح بچے مستند مطری جو مدے میل بل ہے نہیں میدے میل کوں بل رہی ہے وہ بہت دیرے شکھا جہ رہے ہیں بنا کے لئے مطریری دھی کھر نا کے ساتھ ملدہ روپیر نا کے ساتھ تو یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے کرنال کے اوٹل پر ایم پلاجہ میں آج شکشہ منتری کورپال گجر کی ایک پریس کونفرنس یہاں پر تھی بیجی پی کے سات سال بےمثال اس کو لے کر یہ پریس کونفرنس کی گئی تھی جس کی لائف تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں اس ویڈے اس سمیں آپ دیکھ رہے تھے ہریانہ سرکار کے شکشاہ منتری کورپال گجر آج کرنال پہنچے تھے جہاں پر سب ہی بیجبی پارٹی کے انیتاؤں کے ساتھ جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی سات سال بے مثال یعنی ہریانہ سرکار کے سات سال پورے ہونے پر سات سال بے مثال کو لے کر ہریانہ سرکار کے کیے ہوئے کاموں کو گنواتے ہوئے نظر آ رہے تھے حالانکہ کئی جو سوال تھے ان کے بھی انہوں نے جواب ضرور دیئے لیکن کئی سوالوں کے گول مول جواب دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے شکشاہ منتری کورپال گجر اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح تھے ہریانہ سرکار کے سات سال بے مثال کو لے کر آج ایک اہم پریس کانفرنس شکشاہ منتری کورپال گجر کی طرح سے کرنال کے اوٹر پریم پلاجہ میں کی گئی تھی جس کی لائف تصویریں سمیاب دیکھ رہے تھے تمہاری آپ سبی سبیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کیجئے گا کامل مٹا کرنال ویکنگ نیوز کرنال